کراچی میں بلدیارتی انتخابات اتوار کو ہو رہے ہیں شہر میں سیاسی گہمہ گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے چودہ سال سے سندھ حکومت چلانے والی پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ شہر کی ترقی کے لیے ریکارڈ کام کروائے ہیں انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ میر پیپلز پارٹی کا ہوگا دیکھئے کامران رزی کے ریپورٹ کراچی کے شہریوں کے لیے پیپلز بس سرویس ہو یا ریسکیو سرویس ون ون ٹو ٹو یہ وہ بڑے منصوبے ہیں جو پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی جانب سے حالیات دنوں میں شروع کیے گئے پیپلز پارٹی کراچی ڈیویجن کے صدر اور سوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ اورنگی ٹاؤن سے نازمباد تک اورنج لائن بی آرٹی کا منصوبہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہی نہیں کراچی میں کئی مقامات پر اربن فارس سمیت شہر میں بوسیدہ حالت کا شکار ساٹھ سے زائد عوامی پارکس کو بھی شہریوں کے لیے کھول دیا گیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ سائٹ ایریا کی سترہ نئی سڑکوں سمیت شہر کے انفرسٹیکچر کی بہتری کے لیے اربو روپے کے ترقیاتی کام کروائے گئے ہیں منوڑا میں بیچ پارک کے ساتھ تبیل عرصے سے کوٹ کوٹ کا شکار ہاؤگز بے روڈ کی تعمیر بھی کی گئی ہے سعید غنی نے کہا کہ وہ پر امید ہے کہ اتوار کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں شہری پیپس پارٹی کو کامیاب بنائیں گے کامران رزی جیو نیوز کراچی